بتائیے یہ اتھار تھا یہ بات تو پنہ اتما آپ جی نے یہ سلیوز جو داس بتا رہا ہے یہ گیان آپ بیدار تھی ہیں یہ داس اجھاتمک گروہ ہے اجھاپک ہے جس کو انگریجی میں سپلچول ٹیچر بولتے ہیں آپ بیدار تھی ہیں اور آپ جی کا یہ سٹڈی پیریڈ ہے آپ کے انتیم سوانس تک ہے رام نام رٹ تے رہو رام نام رٹ تے رہو جب تک گھٹ میں پرانے کب ہو تو دین دیال کے بہنک پڑے گی کانے انتیم سوانس تک ہے یہ تو سکسم بید میں تھی ایوانی ہے اور یہ دروے دکھ دہے نمبر چالیس کے سلوک منتر نمبر پندرہ میں وائیوانیلم ات ادم امرتم بسمانتم شریرم اوم کرتو سمر کلوے سمر اور کرتو سمر اوم نام کا ذاپ وائیوانیلم یعنی سوانس او سوانس کے ساتھ جب تک تیرے شریر کا آنت نہ ہو بسمانتم شریرم تب تک اوم کرتو سمر کلوے سمر کرتو سمر اوم نام کا ذاپ کیونکہ ویدوں میں برہم تک کی سادنا کا ہی سپسٹ ورنن ہے اور پرم اکثر برہم کی سادنا کے لیے آپسن ہے یدروید کے چالیس میں جھائے کے منتر دس سے لے کر تیرہ میں بتا ہے کہ جو گیان پرماتما کے ویسے میں تتو درسی سن دیتے ہیں ان کو انہی سے سنو یعنی وید گیان داتا اور گیتہ گیان داتا ایک ہی ہے تو اس نے آپسن چھوڑ دیا ہے کہ اس پورن پرماتما کے پانے کے لیے تو تتو درسی سنتوں سے ہی آپ نے وہ گیان سرون کرنا پڑے گا سننا پڑے گا تو کہنے کا باو یہ ہے کہ سکسن بید میں بھی یہی بتا ہے کہ نام اٹھت نام بیٹھت نام سووت جاگ بے نام کھاتے نام پیتے نام سیتی لاگ بے یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھانا کھانے کی تیاری کرتے ہو تو اس میں دو چار نام ساتھ میں لے ہی لے چلتے ہو پھرتے ہو رستے میں جب بھی داؤ لگ جا بہت بہت یاد کرے پرماتمہ کہ اس اندیس کو ٹھیک ہے سنسارک ٹینسن تو ہمارے آجیون بنی ہی رہے گی یہ دکال نہ بنا رکھا ہے ہمیں آپ حسائے رکھنے کے لیے کہ کہیں یہ پرماتمہ نہ بجلے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہی ہے جاتم گیان کے آدھار سے اس تطوے گیان کے آدھار سے کہ جو آپ کے بھاگے میں لکھا ہے وہ تو سباوک ہوگا ہی ہوگا پھر آپ کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ آپ پون پرماتمہ کی سرن میں ہو یدھی آپ کے بھاگے میں کوئی بینکر آپتی ہے یدھی آپ صد سادنہ کر رہے ہو نام کا سیمن بھی کر رہے ہو مریادہ مرہ رہے ہو وہ آپ کے بھاگے میں ہے پرارد کرم میں ہے تو بھی نہیں ہوگی کیونکہ ہم اس سمرت کی سرن میں ہیں تو یہ ان گیان کے آدھار سے آپ ٹینشن کو ہلکا کر کے پھر نام پر جور دے سکتے ہو اور ایسے آپ بار بار یاد کر کے بھگوان کی بھگتی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس میں سفر کر رہے ہو پہلے ہم کیا کرتے تھے دوسرے ساتھی جو بیٹھا ہوتا سیٹ پر کہاں سے آئے ہو کہاں جاؤگے کیا کرتے ہو کتنے بچے ہیں آپ کا کیا غلصہ ہے پھر پور آدھنیتی کی باتیں چھٹ دیتے تھے یعنی دو گھنٹے ویسٹ کرتے چھی اب ہم نے ناتی یہ پوچھنا کہ آپ کہاں جا رہے ہو بس کا پتا ہی ہے رستے مو در جا رہا ہے تو کئینا رستے مو در جا رہے گا یاد لاشت تک تلا جائے گا اپنا نام آپ کے پاس ہے مالا چھوٹی سی جیب مراک ہے مالا نہ ہو تو بھی کوئی ضروری نہیں اپنا سوانسو سوانس کا سیمن یا ویسے منتر اگر سیٹ مل جاتی ہے تو بیٹھ کر اگلے ڈنڈے پہ شر اور مو کر لے نیچے اپنا منتر کرتا جا نہ بولنا اگلے والے سے نہ پچھلے والے سے نہ برابر والے سے اور نہ جانکھی میں کہ دیکھنا کھڑکی میں کیا آگیا کیا زارہ ہے یہ وہیں ڈھونڈ وہیں مکان وہیں پیڑ پہ دے دور کی دور دیکھ لے اور کچھ بھی نہ جکھے تو اس پرکار ہم کتنا سوپیوں کر سکتے اس مالک کے بگتی اور بگوان کے نام کا اس گیان سے آپ اپنی بگتی ڈھیر کر سکتے ہو انمیتہ کر سکتے ہو امیتھ یعنی جس کے کوئی وار پار نہ ہو اتنی بگتی کر سکتے ہو اور پھر ایک سیمن سوانس کا کتنا کیمتی ہے آپ آسنگ یوگوں سے یہاں کردوان بن گے ہو اس کال بگوان کے کیونکہ آپ اس کے اس پرچوی روپی بیمان میں سوار ہیں اور اوپر سوارگ بھی اسی کا بیمان ہے یہ سب ہی گھوم رہے ہیں چل رہے ہیں اس نے اپنی بگتی سکتی سے یہ بیمان پرماتما سے لے رکھے ہیں اور ان میں جو بھی بیٹھ کر سواری کر رہا ہے یادرہ کر رہا ہے ٹریول کر رہا ہے اس کا کردہ آپ جیند دینا پڑے گا یہ آپ کے اکاؤنٹ میں لکھتا رہتا ہے اٹومیٹک لی ایک سیکنڈ کا تو آپ کتنے دن ہوگے اس میں سفر کرتے ہیں پھر اس تو آپ کی آپ اس کا کردہ نہیں دے پاتے ہو اس کا تو آپ کے اوپر لون ہے وہ واپس نہیں کر پاتے ہو تو پھر آپ کو گدھے کتے بنا کر یہ یادنائیں دیتا ہے ہم کتنے کردوان ہوگے ہیں آپ کا اکاؤنٹ آپ کو بتا دیا جاتا ہے جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے آپ کا آپ کے اوپر اتنا کرد ہے یعنی آپ کے سنچت کرم صبح اور اصبح جو وہاں رکھے ہوئے ہیں اس کال کے نیائے دھیس کے پاس ان کی بہت بڑی سنکھیا ہے آگے آپ نے کیا کیا دکھ اور بھوگنے ہیں اگر آپ کے یہ بات جچ جا یقین ہو جا کہ جو کہا جارہ سچی ہے تو آپ کا نید حرام ہو جا ہے لیکن کال نے یہ تین انجیکشن لگا رہے ہیں رجگن ستگن تمبون کا اپنے تینوں پوتروں سے لگوا رہے ہیں اس سے آپ سنتے بھی رہتے ہو پرماتمہ آکر بتاتے بھی رہتے ہیں ہمارے جیسے داسوں کے دوارہ بھی آپ کے کانوں کے پاس آواز کھڑھرواتے رہتے ہیں یہ دستک دلا رہے ہیں آپ کو لیکن آپ وشواس نہیں کر پاتے ہو کہ سچمچ ہم کتے اور گدھے اور سور بھی بن جائیں گے اور یہی ہماری سب سے بڑی بھول اور ہمارے اس منص جیون کے ناس کرنے کا مول کرنے تو پرماتمہ آکر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تم کتنے کردوان ہو گئے ہو اس کرد کو اتارنے کے لیے ایک سوانس کا سیمن کتنا ویلویبل ہے یہ لال ہے ایک لال آج ایک لاکھ کروڑ کا ہو رہا ہوگا پہلے لاکھ ٹکے گا پہلے ہمارے ایک لاکھ کا سوکڑوں وزاروں ورس پہل ایک لاکھ روپے قیمت بتا چاہیے آج تو کروڑوں سے بھی زیادہ ہو رہا ہو گا کئی لاکھ ہو گا تو ایسی قیمت سمجھو ایک سوانس نام بھنگ کر کے گروشے بھی مکھ ہو کے اس کا سمن کتنا کرتے رہنا کوئی لاو نہیں ہوگا تو گرو بریادہ میں رہتے ہوئے گرو پورا بنا کر کے کیونکہ پورا گروش پر چھپک اور نہیں ہے یہ ابیمان نہ سمجھنا یہ تتو گیان سمجھنا اس داس کے دریت کوئی بھی ایکیش برماند میں اس تتو گیان سے پریچیت نہیں ہے اور ادھیکاری نہیں ہے اس منطروں کے دینے کا جو موکش دائق جو داس کے پاس اپر لبد اور اس داس کے تریت پر چھپک کسی کے پاس نہیں ہے یدی اس داس سے مجھ سے بھید برافت کر منمخی کوئی دان نام دینے لگ جاتا ہے تو وہ پاپی ہے اپرادی ہے وہ پرماتمہ کا سترو ہے آپ کا بھی سترو ہے کیونکہ وہ دوپلیکیٹ اناثرائز لائسنس بنا رہا ہے آپ کو نام دے کر وہ آپ کا جیو نشٹ کر رہا ہے تو ان سے بھی ستر کر رہے تو کہنے کا بھاؤ یہ پرماتمہ یہ بتانا چاہتے ستنام دو منتر کا ہے شری مد بھگوط گیتہ نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیہیس میں ان تین منتروں کا سنکیت ہے اور ان ہی جاب کا نردیس ہے اوم تت ست اتی نردیس ہے برمنا تیرمید سمرت ہے برمنا معنی سچیدانند گھن برم کے پانے کا اوم تت ست اس تین منتر کے جاب کا جو تین پرکار سیمن ہوتا ہے اسی کا نردیس ہے نردیس مانے nothing else اگرم مگرم خطی ختم کر دی کہ یہ نردیس ہے یہ ڈاریکشن ہے اور کچھ بھی نہیں اوم تو سیدھ برم کا ساردنی کہیں اس نے کر دیا اپنا منتر تت اور ست یہ سانکیتی کہیں تو ست نام یہ دو منتر سے بنتا ہے ایک اوم اور دوسرا یہ تت یہ دو اکثر کا ست نام ہے یہ تت بھی سانکیتی ہے یہ داس بتائے گا وہ اور منتر ہیں ان دونوں سے کوئی ملا کر ایک تراجو کے یہ تاکھڑی ہوتی ہے انگریج جی میں اس کو بیلنس بولتے ہیں اس کے ایک پلڑے میں تو ایک سوانس کا سیمرن کی ویلو رکھ دی جائے ست نام کے ایک سیمرن کی ویلو قیمت اور دوسری طرف کہتے ہیں یہ چودہ لوگ چڑھا چودہ لوگ کون کون سے ویشنو جی کا لوگ سیو جی کا لوگ برمہ جی کا لوگ برحم لوگ اور دلگا کا لوگ اور یہ چودہ لوگ چڑھا دے ہیں رکھ دے دوسرے پلڑے میں اور تین لوگ پرثوی لوگ سورگ لوگ اور پاتال لوگ یہ تو پاسنگ رکھے پاسنگ کیا ہوتی تھی پہلے پرانے ہماری مدر لینگوی جاریانے کی ماتر بھاسا میں پاسنگ کسی بولتے تھے جیسے کسی کی تکھڑی میں جیسے سودہ لینے آتا تھا بیپاری اس داس کا جنم کسان پریوار میں ہوا تو یہ بنی لوگ آتے تھے کوئی گہوں تولتا تھا کوئی بادرہ لے جاتا تھا تولتے تھے تکھڑی میں اور اس سب سے پہلے اس بیلنس کو تکھڑی کو ایسے چیک کرتا تھا جس میں کوئی ایرر تو نہیں ہے گہ جی اس میں کوئی ایرر ہوتی ماننے ایک پڑڑا اچار نیچہ ہو جاتا اور وہ ایسے ڈنڈی ہوتی تو اس کو پڑڑے کھڑے کرتے گہوں اٹھائے اور اس سائیڈ میں رکھ دیتا تھا جدھر کا پڑڑا اونچے اوپر کو ہو جاتا تھا ایسے ہوتا پھر وہ بیلنس ہو جاتا تھا دس گرام بیس گرام جتنا بھی پچاس گرام کنک ڈال دینے سے پھر جس میں کنک ڈالی ہے اسی میں بٹے رکھ تو انہ ہے اور پاسنگ تو تھوڑا سا گہوں تھا ایک مٹھی بر سو گرام پتاس گرام اس کو پاسنگ کے لئے یوز گیا گیا پاسنگ مانے اسے بیلنس کی تکھڑی کی کمی کو ٹھیک کرنے کے لئے ایرر کو ٹھیک کرنے کے لئے وہ نون ایج پاسنگ اس کو پاسنگ کا کرتے سنگ کسی بولتے تھے جیسے کسی کی تکھڑی میں جیسے سودہ لینے آتا تھا بیپاری اس داس کا جنم کسان پریوار میں ہوا تو یہ بنی لوگ آتے تھے کوئی گہوں تولتا تھا کوئی بازرہ لے جاتا تھا تولتے تکھڑی میں اور اس سب سے پہلے اس بیلنس کو تکھڑی کو ایسے چیک کرتا تھا اس میں کوئی ایرر تو نہیں ہے گہ جیسے اس میں کوئی ایرر ہوتی مانے ایک پڑڑا اچھا نیچہ ہو جاتا اور وہ ایسے دنڈی ہوتی تو وہ اس کو ٹھیک کرتا تھا بیلنس بناتا تھا اس کے لیے کیا کرتا تھا اس دیتا تھا جدھر کا پالڑا اونچے اوپر کو ہو جاتا تھا ایسے ہوتا پھر وہ بیلنس ہو جاتا تھا دس گرام بیس گرام جتنا بھی پچاس گرام کنک ڈال دینے سے پھر جس میں کنک ڈالی ہے اسی میں بٹے رکھ دی جاتے تھی اور دوسری تکھڑی کے ترازو سے کنک بھر بھر کے اور پھر دولی جاتی تھی یعنی اصلی سودا تو انیح ہے اور پاسنگ تو تھوڑا سا گیہو تھا ایک مٹھی بھر سو گرام پچاس گرام اس کو پاسنگ کے لیے یوز گیا کیا گیا پاسنگ مانے اس